اپنے جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آنامیکہ سنگل دوئی پائی تھی، آج اس نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی آخری چال چل دی تھی۔ ماکہ ملنے کے ساتھ ہی آنامیکہ نے نینا کو اس کے ماما کے نام کا جھوٹا سندیش بھیجوا دیا تھا اور اس سندیش کو دیکھ نینا کافی دویدہ میں تھی۔ ماما نے آخر مجھے اس طرح سے کلے کے باہر کے جنگل میں کیوں بلائے ہو سکتا ہے انہیں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہوگی جو وہ سب کے سامنے نہیں کر سکتے تھے یا پھر انہیں وہاں کچھ ایسا ملا ہوگا جو وہ مجھے دکھانا چاہتے ہوں گے۔ اپنے ماما کے طرف سے ملے سندیش پر نینا کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا ہے اور وہ بنا اس کی پرمانکتہ جانچے ہی وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نینا اس سندیش میں بتائی گئی جگہ کی طرف جانے کے لیے نکلنے لگی تھی تو ادھر آریمان بھی ہرش کے جانے کے بعد اپنا ابھیاس ختم کر کے وہاں سے واپس جانے لگا تھا۔ وہیں پیڑ پر چڑھا ہوا گببر بھی چھپتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگتا ہے۔ تب ہی آریمان اسے آواز لگا کر روک دیتا ہے گببر تم نے کیا سوچا تم اس پیڑ کے اوپر چڑھ کر میری باتوں کو سننے کی کوشش کرو گے اور مجھے اس کا پتا نہیں چلے گا۔ آریمان کے موں سے اچانک اپنا نام سننے کے بعد گببر کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ نہیں آریمان ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یہاں سے چھپ کر کہیں نہیں جا رہا ہوں اور پھر میں تمہاری بات کیوں سنوں گا؟ میں تو بس اس پیڑ پر وشراہم کر رہا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تم یہاں پر ہو۔ دیت ششک کے روپ میں موجود گببر کی باتوں کو سن آریمان وہیں پر نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے برابری میں بیٹھتے ہوئے اس سے کہتا ہے گببر تمہیں یہ نام بھی ہم نے ہی دیا تھا نا اور اب تم مجھ سے ہی گدھداری کر رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے نا تمہاری گردن میں مروڑ کر ایک بار میں تمہاری جان لے سکتا ہوں۔ اتنا کہ آریمان اپنا ہاتھ گببر کے گردن پر رکھ دیتا ہے اور اس کے اوپر دواب ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ آریمان کے دوارہ ایسا کرنے کے ساتھ ہی گببر کو بھین کر پیڑا کانوہ بھو رہا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو آریمان یہ تم بلکل بھی صحیح نہیں کر رہے ہو۔ اپنے سے چھوٹے جیب جنتوں کے اوپر تم آخر اس طرح سے اتیاچار کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر بانفتہ نام کی چیز نہیں ہے آریمان؟ گببر کی ان باتوں کا آریمان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور آریمان اس کے اوپر اپنی ہتھیلیوں کا دواب اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ میرے اندر مانفتہ بلکل ہے گببر لیکن یہ تم جیسے دشٹوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں اب اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے تو تمہیں مانفتہ یاد آ رہی ہے۔ لیکن تمہیں یہ سب میری جاسوسی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب بتاؤ میں تمہاری گردن الگ کر دوں یا تم مجھے سچ بتاؤ گے۔ آریمان کے دوارہ ایسا کیے جانے کے بعد گببر کو ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ اس کی گردن کہیں سچ میں نہ توڑ دے۔ اس لیے وہ ترنت ہی آریمان سے کہتا ہے۔ نہیں نہیں آریمان میں اپنی غلطی مانتا ہوں لیکن میں یہ صرف اور صرف اتھ سکتا وش کر رہا تھا۔ آریمان تم مجھ سے جب اس دن کلے کی دوار کے پاس ملے تھے تو بہت ہی کمزور تھے لیکن اب تمہاری شکتیاں بہت ہی بڑھ گئی آریمان اس لیے میں بس اتھ سکتا وش اس بات کا پتہ لگانا چاہتا تھا کہ آخر تم نے ایسا کیسے کر لیا۔ گببر کی ان باتوں کو سننے کے بعد آریمان اس کا گلہ چھوڑ دیتا ہے۔ میں یہ تمہیں پہلی بار اور آخری بار چتاونی دے رہا ہوں گببر اگر میں نے اگلی بار تمہیں اپنی جاسوسی کرتے ہوئے پکڑ لیا تو میں اس بار کی طرح ست جاننے کا انتظار نہیں کروں گا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اگلی بار پکڑے جانے کے بعد تمہیں صرف اور صرف موت ملے گی۔ آریمان کی شکتیاں بھلے ہی پہلے سے کم ہو گئی تھی لیکن کل ہرش کے دربار میں اشک کو چنوٹی دینے کے بعد اس کا کھویا ہوا رتبہ اور خوف واپس آ گیا تھا۔ جو گببر پچھلی بار ملنے پر آریمان سے بحث کر رہا تھا آج وہ بھی چپ چاپ آریمان کی دھمکی سننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گببر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آریمان کے ساتھ بحث کرنے پر آج اس کا سامنا موت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ یہاں سے چھوٹ کر سیدھے واپس چلا جاتا ہے۔ گببر کو چھوڑنے کے بعد آریمان بھی وہاں سے واپس چلا گیا تھا۔ اُدھر نینا کو جھوٹا سندیش بھیجوانے کے بعد انامی کا یہی کام ہرش کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ اس نے نینا کے نام سے ہرش کو جھوٹا سندیش بھیج دیا تھا۔ اچانک نینا دوارہ بھیجے گئے کسی سندیش کو دیکھ ہرش بھیتر تک کام کیا تھا۔ نینا آخر مجھ سے کیا چاہتی ہے کہ اس نے مجھے ہی سندیش بھیجائے کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئی ہے۔ نینا نے مجھے وہاں پر جلد سے جلد آنے کے لیے کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ ہو سکتا ہے نینا کو پرتیبہ سے جوڑی کوئی خبر ملی ہوگی تب ہی اس نے مجھے اتنی جلدبازی میں جنگل میں ملنے کے لیے بلائے۔ انامکہ دوارہ ہرش کو نینا کے نام سے بھیجے گئے سندیش میں بھی جنگل کے پاس کے اسی پرانے ٹیلے کا ذکر تھا جہاں اس نے جھوٹ بول کر نینا کو بلائے تھا۔ نینا کے نام کا سندیش ملنے کے بعد ہرش بھی اس مندر کی طرف چل پڑا تھا جہاں پر اسے نینا کے نام سے آنے کا سندیش ملا تھا۔ تو ادھر نینا بھی وہاں جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ ان دونوں کو جنگل کے اس پرانے ٹیلے کی طرف نکلنے کی سوچ نہ ملنے کے ساتھ ہی انامکہ بھی اپنے وشرا مالے سے نکل گئی تھی۔ انامکہ نے خود پرانے ٹیلے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج رکھا تھا اور اب وہ رجت تتھا انہے ہتھیاروں کے ساتھ اس طرف جا رہی تھی۔ رجت کے ساتھ چل رہی انامکہ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اس سے کہتی ہے تم نے ان سارے یدھاؤں کو سمجھا دیا تھا نا رجت کہ انہیں وہاں کیا کرنا ہے؟ انامکہ کے اس سوال کو سن رجت ترنت ہی اپنا سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہتا ہے آپ چندہ مت کیجئے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے نینہ تھا تھا ہرش کے وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ چاہتی ہیں بس مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر آریمان کو آپ نے آج وہاں کیوں نہیں بولایا ہے؟ رجت کا یہ سوال سن انامکہ اسے کوئی جواب تو نہیں دینا چاہتی تھی لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا نہ کرنے پر سینیکوں کے بیچ آسنتوش پیدا ہو جائے گا اس لیے وہ رجت کو جواب دیتے ہوئے اس سے کہتی ہے ہر کسی کو ہم ایک ہی طرح کا دنڈ نہیں دے سکتے ہیں نا رجت اس لیے تم چندہ مت کرو اس کے لیے بھی میں نے کچھ سوچ رکھا ہے؟ انامکہ کی ان باتوں کو سننے کے بعد رجت اس سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور وہ اپنا چھپ چاپ آگے بڑھنا جاری رکھتا ہے انامکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جس پرانے ٹیلے کی طرف جانے کے لیے بڑھ رہی تھی اس ٹیلے پر نینہ سب سے پہلے پہنچ چکی تھی وہاں پہنچنے کے بعد جب نینہ کو ہرش وہاں دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے پتا نہیں یہ ہرش ماما مجھے یہاں بلا کر کھوٹ کہاں چلے گئے؟ نینہ اب یہ سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھی رہی تھی تب ہی اسے وہاں سامنے سے ہرش آتا ہوا دکھائی دیتا ہے پیدل ہی ہرش کو اپنی اور آتا دیکھ نینہ اس سے کہتی ہے آپ یہاں پر پیدل کیوں آ رہے ماما؟ آپ کا رت کان ہے؟ نینہ کا یہ سوال سنتے سنتے ہرش اس تک پہنچ گیا تھا نینہ کے پاس پہنچنے کے بعد ہرش اس سے کہتا ہے تم نے مجھے یہاں اتنی جلدبازی میں بلایا تو مجھے لگا یہاں مجھے اکیلے ہی چلنا چاہیے اس لئے میں نے رت تتھا سارتی کو تھوڑا پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اور اسے واپس بھیج دیا ہرش کی ان باتوں میں جب نینہ نے یہ سنا کہ تم نے مجھے یہاں بلایا تھا تو یہ سن نینہ کے ہوش ہی فاکتہ ہو گئے تھے یہ آپ کیا بول رہے ماما؟ میں نے آخر آپ کو کب بلایا تھا؟ مجھے تو آپ کے نام کا سندیش ملا تھا کیا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نینہ کی ان باتوں کو سننے کے ساتھ ہی ہرش کے بھی ہوش پڑ گئے تھے اور اگلے ہی پل نینہ تھا تھا ہرش دونوں کے ہاتھ ان کی تلوار پر چلی گئے تھے اپنی تلوار میان سے نکالنے کے ساتھ ہی ہرش نینہ سے کہتا ہے کوئی ہمارے خلاب بہت بڑی ساجش رچ رہا ہے نینہ مجھے یہ سوچنا ملی تھی کہ تم نے مجھے یہاں بلا ہے اور تمہیں یہ سوچنا ملی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں بلا ہے ان سوچناوں کے بعد ہم دونوں یہاں آنے کے لیے نکل گئے ہیں لیکن ہم میں سے کسی کے بھی دماغ نے یہ کام نہیں کیا کہ ہمیں اس بات کی پرمانکتہ جانچ لینی چاہیے ہرش کی اس بات سے نینہ بھی بلکل سہمت تھی کہ اس نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے ہم سے اب غلطی تو ہو گئی امامہ اب آپ بتائیے کہ ہماری جان کیسے بچے گی نینہ کی باتوں کو سن رہا ہرش اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے نینہ سے کہتا ہے اب ہمیں دھیرے دھیرے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے یہاں سے نکل جانا چاہیے دشمن نے ہمیں خاص اسی جگہ پر بلائے اس لیے ان کا جال یہیں پر ہوگا ہم اگر یہاں سے تھوڑی بھی دور نکل گئے تو ہم ان کے چنگل میں فسنے سے بچ سکتے ہیں نینہ ہرش کی یہ باتیں نینہ کو بھی صحیح لگتی ہے اور وہ ترنت ہی جانے کے لئے اپنے قدم بڑھاتے ہیں حالانکہ آج اس چنگل سے نکلنا ان کی نیتی میں نہیں لکھا تھا اور اگلے ہی پل وہاں موجود اونچے اونچے پیڑوں سے کچھ لوگ اچانک نیچے کٹتے ہیں اور انہوں نے نینہ تتھا ہرش کو کوئی موقع دیے بینا ان کے گردن پر اپنی تلوار رکھتی تھی تم دونوں اس جنگل میں پہلے سے ہی فس گئے ہو اس لیے اب یہاں سے واپس نکلنے کے بارے میں بھول جاؤ گردن پر بلکل تیز دھار کی تلوار رکھتے ہوئے ان حملہوروں نے ان سے تلوار نیچے رکھنے کہا تھا تو وہ لوگ تلوار نیچے رکھنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتے ہیں اپنی تلوار نیچے رکھنے کے ساتھ ہی ہرش ان سے کہتا ہے تم سب کون ہو اور تمہیں پتا بھی یہ میں کون ہو میں یہاں کے شاسک کا پتر ہوں اگر تم لوگوں نے ہمیں ابھی کے ابھی نہیں چھوڑا تو تمہیں بہت دردناک موت ملے گی ہرش کی ان باتوں کو سن ایک حملہور ان سے ہستے ہوئے کہتا ہے ہا 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 لوگ ہمارا نام تو نہیں جانتے ہیں لیکن وہ ہمیں ہتھیارے کے نام سے جانتے ہیں اور اہی تمہارے پہچان کی بات تو یہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے ویسے تم اگر شاسک کے بیٹے ہو تو تمہیں ہمارے جال میں نہیں فسنا چاہیے تھا لیکن ہمارے جال میں فس کر تم نے اپنی موت کو بلالیا ہے اور اب تمہاری جان کوئی نہیں بچا سکتا ہے ان سارے ہتھیاروں نے کالے رنگ کا نقاب پہنا ہوا تھا اور یہ بات انہیں اور بھی خطرناک دکھا رہی تھی ان حملہ وروں سے ان کی پہچان کے بارے میں سننے کے بعد حرش کو اتنا تو سمجھ آ گیا تھا یہ بس کسی دوسری کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ اصلی کھلاڑی تو کوئی اور ہے میں جانتا ہوں تم بس دھن کے لیے یا کسی انے لالچ میں یہ کام کر رہے ہو تم مجھے اپنی پہچان نہیں بتا سکتے ہو تو کم سے کم یہ تو بتا دو کہ آخر ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ان ہتھیاروں نے حرش تتھا نینہ کو لے جا کر الگ الگ ورکشوں میں بان دیا تھا لیکن اس کے بعد بھی حرش کا سوال پوچھنا کم نہیں ہوا تھا حرش کے اس سوال کا ان ہتھیاروں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا یہ دیکھ حرش ان سے دوبارہ کہتا ہے بتاؤ تمہیں آخر یہاں پر کس نے بھیجا ہے تم کس کے لیے کام کرتے ہو حرش نے ان ہتھیاروں سے یہ سوال کیا ہی تھا تب تک انامی کا وہاں آ گئی تھی کیوں اپنا گلہ پھاڑ رہے ہو حرش یہ میرے آدمی ہیں اور یہ میرے اشارے پر کام کر رہے ہیں کیا مجھے دیکھنے کے بعد تمہارے من میں اور بھی کوئی سوال بچے ہیں انامی کا کے اس بات کو سنتا تھا اسے وہاں دیکھ حرش اور نینہ کے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا حرش تو یہ سوچی نہیں پا رہا تھا کہ جس سے آریمان نے ابھی کچھ سمیں پہلے ہی نشچنت رہنے کے لیے کہا تھا وہی ابھی اس کی موت کا کارن بننے والی ہے انامی کا کو وہاں دیکھ نینہ بھی بیہد حیران تھی انامی کا تو یہ سب کھل تم نے رچا ہے کسی نے سچی کہا کہا کہ ساپ کے گھر میں سپولہ ہی پیدا ہوگا پتہ نہیں اس آریمان کو تمہارے بیتر کون سی شرافت دیکھ رہی تھی جو تمہارا پکش لے رہا تھا نینہ کی اس بات کو سن انامی کا اسے چھپ کر آتے ہوئے کہتی ہے تم آریمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولوگی وہ تو بیچارہ بہت بولا ہے انامی کا کی ان باتوں کو سن نینہ تتھا ہرش کا آریمان پر گصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ انہیں بھولا نہیں بلکہ دیفکوف لگ رہا تھا کیا آریمان کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر ہرش تتھا نینہ کی ہتھیا کر دے گی انامی کا کیا آنامی کا ان دونوں کو مارنے میں تتھا اس کے بعد آریمان کو اپنے ساتھ لے جانے میں ہو جائے گی کامیاب موسیقی موسیقی